بسم اللہ الرحمن الرحیم پاسنگ مارکس آپ کے 50% ہوتے ہیں یعنی 50 مارکس کے اوپر آپ پاس ہوں گے پیپر بھی میں آپ فارمکولوجی یعنی عدویات کے متعلق پڑھیں گے مختلف بیماریوں میں کیسے مختلف عدویات استعمال کرواتے ہیں وہ پڑھیں گے لیکن فارمکولوجی کو شروع کرنے سے پہلے جب تک آپ کے پاس بیسک نالج نہیں ہوتا ہے تب تک آپ کو فارمکولوجی سمجھ نہیں آتی ہے بیسک نالج کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں کبھی کبھی جو انسہ ہے بیسکس میں سے آپ کو فیکلٹی کے پیپر جو اینول پیپر آپ کا آتا ہے اس میں سے بھی آپ کے کوئسٹن لگے ہوتے ہیں تو اس لیے اس بیسکس کو آپ نے سمجھنا نہ صرف بلکہ یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ پیپرز میں آنے والے کوئسٹن کو بہتر طور پر اٹیمٹ کر سکیں تو ہم پیپر بھی کے فارمکولوجی سبجیٹ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے فارمکولوجی ڈیفنیشن اس کا ہم کرتے ہیں ٹینت کلاس میں بقاعدہ طور پر فارمکولوجی کا چپٹر شامل تھا فارمکولوجی کی اس میں ڈیفنیشن بھی لکھی ہوئی تھیں فارمکولوجی میں اس چپٹر میں آپ نے ڈرکس کے متعلق بھی پڑھا ڈرکس کے متعلق سورسز آف ڈرکس کے بارے میں بھی پڑھا ڈرکس کی ٹائپس کے بارے میں بھی پڑھا بیسک آئیڈیا آپ کے پاس فارمکولوجی کا موجود ہے اگر ہم بات کریں فارمکولوجی کس کی سٹڈی ہے تو آپ کو فوری طور پر سمجھ آ جائے گا کہ فارمکولوجی پتا ہے آپ کو کہ it's a study of drug اس میں ہم عدویات کی سٹڈی کرتے ہیں عدویات کے متعلق ہم کیا پڑھتے ہیں فارمکولوجی میں عدویات کے کن خواست کا کن کریکٹریسٹک کا ہم سٹڈی کرتے ہیں اس ڈیفنیشن میں بلکہ یہ جو آپ کے سامنے سکرین پہ دو چار ڈیفنیشنز لکھی ہوئی ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ایکسلین کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فارمکولوجی کیا ہے سب سے پہلا آپ کا ڈیفنیشن آ رہا ہے it's a study of substance that interact with living system through different chemical processes یہ ان اجزاء سبسٹانسز کہتے ہیں اجزاء کو ٹھیک ہے interact کا مطلب ہوتا ہے تعمل کرنا یہ ان سبسٹانسز اجزاء یا اگر آپ کو اجزاء نہیں لکھنا تو آپ لکھ دیں یہ drugs کی study ہے it is a study of substances اور drug which interact with living system جو جسم میں ہونے والے مختلف جو living system ہے ہمارے جسم میں مختلف systems ہیں جی آئی ٹی ریسپائی ریٹری ایکسکریٹری سی وی ایس این ایس اور سی این ایس یہ آپ کے میجر سسٹمز ہیں باڈی کے تو ان کے ساتھ جب کچھ حدثہ کیمیائی پروسس کے ذریعے کیمیکل رییکشنز کے ذریعے انٹریکٹ کرتے ہیں اس study کو جس میں مختلف عدویات کی کیمیکل انٹریکشن کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں مختلف سسٹمز کے ساتھ living سسٹمز کے ساتھ تو اس study کو آپ کہتے ہیں فارمکالوجی بیٹا کیمیسٹری کا آئیڈیا بھی آپ کے پاس ہے کیمیسٹری میں آپ نے مختلف قسم کے کیمیکل آکسیڈیشن پڑھے ہیں ریڈکشن پڑھے ہیں ہائیڈرولیسس پڑھے ہیں میتھائیلیشن پڑھے ہیں اور دہر سارے کیمیکل رییکشنز کے بارے میں بڑھا ہے تو ہمارے جسم میں بہت سارے کیمیکل رییکشن وکو پذیر ہو رہے ہوتے ہیں ہر ٹائم پہ ہمارے جسم میں بہت سارے کیمیکل رییکشنز ہو رہے ہیں مختلف سسٹمز کے اندر کیمیکل رییکشن ہو رہے ہیں اور مختلف پروسس باڈی کے چل رہے ہیں ان کیمیکل رییکشنز کی وجہ سے تو جس جب ہم دبا لیتے ہیں تو وہ ان سسٹمز میں ہونے والے کیمیکل رییکشنز کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان سسٹم کے نارمل افعال کو تبدیل کر دیتی ہیں ان تمام سٹیڈیز کو جس میں ہم مختلف حضاء کی سٹیڈی کرتے ہیں جو کہ مختلف سسٹم میں کیمیائی طور پر جا کر انٹریکٹ کر کے ان سسٹم کے افعال کو تبدیل کر دیتے ہیں اس سٹیڈی کو آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں this is فارماکولوجی پھر یہ تو بس یہی بتایا ہے کہ ہم لیونگ سسٹم کے اندر جا کر کیمیکلی رییکٹ کر جاتے ہیں اور ان سٹیڈی کو آپ کہہ رہے ہیں جی فارماکولوجی اگلی ڈیفنیشن ایک اور آتی ہے کہ فارماکولوجی is defined as the study of بائیوکیمیکل and physiological aspects of drug effects like absorption distribution metabolism elimination toxicity and mechanism of action of drug فارماکولوجی وہ پڑھائی ہے جس میں ہم مدویات کے دو پہلوں کو سٹیڈی کرتے ہیں بیٹا ایک بائیوکیمیکل effects یا aspects aspects کا مطلب پہلو بائیوکیمیکل یا physiological aspects کے بارے میں یہ وہ study ہے جس میں ہم مدویات کے بائیوکیمیکل یا physiological aspects کے بارے میں پڑھتے ہیں بائیوکیمیکل reaction جو زندہ جانداروں کے اندر وقو پذیر ہوتے ہیں ان کو بائیوکیمیکل reaction کہتے ہیں اور ابھی میں نے آپ کو بتایا آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جانداروں کے اندر مختلف chemical reaction oxidation reduction hydrolysis اس طرح کے reaction ہر وقت ہو رہے ہیں باڈی کے اندر تو یہ بائیوکیمیکل aspects ہیں باڈی کے اور اس کے علاوہ physiological aspect یعنی مختلف system مختلف کام کر رہے ہیں تو دوائیں مختلف system میں جا کر کیسے chemical بائیوکیمیکل reactions کے ساتھ ان کے ساتھ interact کرتی ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں فارمکولوجی کہتے جا کر جسم میں اور کیسے مختلف system کے اوپر جا کر مختلف processes جیسے absorption جذب کیسے ہوتی ہیں عدویات کون سے سسٹم سے جذب ہوتی ہے absorption لیتی ہے کیسے distribute ہوتی ہیں کیسے metabolize ہوتی ہیں اور کیسے باڈی سے eliminate ہوتی ہیں یہ تو ہیں بیٹا physiological aspects اور اس کے علاوہ بائیو chemical aspects میں آتے کیسے toxicity produce کرتی ہے مختلف system میں جب جاتی ہے وہاں chemical interact کرتی ہے بائیو chemical process کے through جب یہ interact کرتی ہے تو کیسے toxicity produce کر دیتی ہے یہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کیسے دوا کام کرتی ہے اس mechanism of action کیا ہے جب تک طریقہ بھی اس میں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے ہیں بائیو chemical aspect یعنی pharmacology وہ branch ہے جس کی اندر آپ کیا پڑھتے ہیں ایک دوا کے متعلق پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں physiological aspect کیسے absorption ہوتی ہے کیسے distribution ہوتی ہے کیسے metabolism ہوتی ہے کیسے excretion ہوتی اور biochemical aspect کیسے toxicity produce کرتی ہے کیسے وہ دوا کام کرتی ہے ہم یہ سب باتیں دوا کے متعلق جس study میں پڑھتے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں pharmacology یا تیسی definition بھی یہاں لکھی ہوئی ہے science of drug یہ عدویات کی science ہے عدویات کے متعلق ہے جس میں ہم کیا پڑھتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں عدویات کے origin کے متعلق origin کا مطلب کیا کہاں سے originate ہوئی natural ہے قدرتی ہے chemical ہے laboratory میں تیار کی گئی ہے synthetic جس کے آپ کہتے ہیں semi synthetic ہے microorganism سے حاصل کی گئی ہے genetic engineering سے بنائی گئی ہے mineral سے حاصل کی متعلق پڑھتے ہیں composition بناوٹ acidic ہے basic salt ہے کیا ہے کیا nature ہے ester ہے aldehyde ہے ketone ہے alcoholic nature رکھتی ہے کیا ہے دوا کی nature کیمیائی composition کیا ہے کیمیائی بناوٹ کیا ہے اس کو composition کہتے فرمیکو kinetic کے متعلق پڑھتے ہے therapeutic uses عدویات استعمالات کس لیے کرے ہیں وہ کہلاتا therapeutic uses or toxic ology کیسے ایک دوا جسم میں جا کر toxic reaction produce ذہریل اثرات مرتب کر سکتی ہے اس کے متعلق اس science کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ pharmacology یعنی pharmacology عدویات کی وہ سائنس ہے جس میں عدویات کی کیا کچھ پڑھ رہے ہیں عدویات کی متعلق آپ ایکولوجی یعنی ذہریل اثرات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہاں میں ایک term کو explain نہیں کیا pharmacokinetic آگے اس کا پورا ہم ڈیٹیل میں اس کو study کرنے والے ہیں تو اس کو ابھی اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے اور اس سے اگلی سلائیڈ میں ہم ڈیٹیل میں اس کو study کر لیں گے basically آپ کی سکرین پر چند definition دی گئیں pharmacology کی سب سے basic تو یہ study of drug پھر آپ نے دوسرے میں کہا کہ یہ ان اجزاء کی study ہے جو کہ مختلف living system کے ساتھ chemical process کے through interact کرتی ہے اور اپنا اثر دکھاتی ہے اور اس study کو آپ کیا کہتے ہیں pharmacology کہتے ہیں یا basically pharmacology ہے کیا اس میں دواء کے آپ کیا پڑھتے ہیں ہم دواء کے دو پہلوں کو اس میں بہت زیادہ discuss کرتے ہیں physiological aspect یعنی کیسے دواء absorption ہوگی دواء استعمال کرنے کے بعد کیسے وہ جذب ہوکے خون میں شامل ہوگی distribute ہوگی جسم میں پھیلے گی کیسے metabolize ہوگی توڑ پھوڑ ہوگی دواء کی اور کیسے eliminate ہو جائے جسم سے باہر elimination کو excretion بھی کہتے ہیں کہ جسم سے کیسے خارج ہو جائے گی اور اس کے ساتھ بائیو chemical aspects میں ہم کیسے دواء جا کر مختلف system میں toxicity produce کرے گی اور دواء کی وہ science جس میں آپ origin یعنی دواء کہاں سے originate ہوئی composition بناوٹ کیا ہے pharmacokinetic کیا ہے اس کی uses کیا ہے کس لیے استعمال کی جا رہی ہے اور اس کی toxicology یعنی زہریلی اثرات کے متعلق پڑیں گے یہ ہے آپ کھا pharmacology کا definition عدویات کی science جس میں آپ دواءوں کے physiological یا biochemical aspects یعنی absorption distribution metabolism excretion of drug اور اس کے ساتھ کیسے دواء کام کری یعنی mechanism of action اور کیسے toxic effect produce کر رہی ہے uses کیا ہیں یہ ہم پڑھیں گے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں subdivision of pharmacology جیسے آپ نے 910 میں physics chemistry بائیول پڑھیں آپ نے پڑھا کہ جیسے علم science کا وسیع ہوتا گیا پہلے تو صرف science تھی پھر جب وہ وسیع ہو تو physics chemistry بائیول عددہ ہو گئی پھر جب وہ علم وسیع ہو تو آپ نے پڑھا تھا بائیولوجی کی برانچ آگئیں فیزکس کی برانچ آگئیں اسی طرح جیسے ہی فارمکولوجی تو اس وقت سے originate ہوا بیٹا فارمکولوجی کا تو اس وقت سے علم ہے جب انسان پتھروں کے زمانے میں رہتا تھا تب بھی بیمار ہوتا تھا اور تب وہ مختلف جڑی بوٹیوں سے پودوں سے حاصل کر دا عدویات مطلب کہ عدویات سے وہ اپنی بیماریوں کو ٹریٹ کرتا تھا یعنی نیٹرل سبسٹانسیز سے ٹریٹمنٹ کرتا تھا فارمکولوجی تو تب سے سٹارٹ ہے لیکن دمانے گزرنے کے ساتھ فارمکولوجی کا علم وسیع ہوتا چلا گیا ضرورت پڑی کہ اب یہ اتنا علم وسیع ہو گیا ہے تو سب ڈیوائٹ کر دیا جائے یا برانچز بنا دی جائیں تاکہ اس کو سٹڈی کرنے میں آسانی ہو تو مین آپ کی فارمکولوجی کی جو برانچز بنا دی گئیں وہ تھیں فارمیسی تھرپیوٹکس ٹاکسی کالوجی مین برانچز کی بات کر رہی ہوں کلینیکل فارمکولوجی فارمیکو کائنیٹک آگے لفظ دیکھئے چار ہم پڑھتے ہیں پسولوجی پڑھتے ہیں کیمو تھرپی پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ مین ڈسکس کر رہے ہیں سب ڈسکس بیویان فارمکولوجی برانچز برانچز کو ڈسکس کر رہے ہیں بنتا ہے کہ ہم فارمکولوجی کو پہلے ایکسپلین کرنے کہ برانچ آف میڈیسن جس ڈیل طریقے سے پڑھائیں کہ ادویات کے مطلق کیا پڑھ رہے ہیں چار پانچ باتیں آپ کے دماغ میں ہونی چاہیئے ادویات کے مطلق دوا کیسے کام کر رہی ہے دوا کیسے ابزورپشن لے رہی ہے دوا کیسے میٹابولائز ہو رہی ہے کیسے ڈسٹیبیوٹ ہو رہی ہے کیسے دوا اوریجن کہاں ہے دوا کی کی کمی کم پوزیشن کیا ہے دوا کیسے ٹوکسک ایفیکٹ پروڈیوز کر دیتی ہے یہ سب پہلو جس برانچ میں آپ پڑھتے ہیں وہ فارمکولوجی ہے دو بڑی برانچ میں تقسیم ایک بیسک فارمکولوجی ہے اور ایک آپ کی ہے کلینکل فارمکولوجی بیسک فارمکولوجی کیا ہے دیلز دی سٹڈی آف ڈرگ انیمل ٹیشو اور ہول انیمل اس میں ہم عدویات کے اثرات یا تو کسی انیمل ٹیشو میں پڑھ رہے ہیں یا ہول انیمل میں پڑھ رہے ہیں مکمل جاندار میں پڑھ رہے ہیں وہ بیسک فارمکولوجی ہم بیسک فارمکولوجی کو نہیں ڈسکس بیسک فارمکولوجی میں ڈرگ سرات مختلف انیمل ٹیشو میں یعنی مختلف عدویات جیسے سرات ہم ہارٹ کے ٹیشو میں لنگس کے ٹیشو میں برین کے ٹیشو میں مختلف عدویات کے سرات پڑھ رہے ہیں تو جب ایک مقصود دوا برین کے ٹیشو میں ہارٹ کے ٹیشو میں لنگس کے ٹیشو میں کڈنی کے ٹیشو میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ کیا بولیں گے بیسک فارمکولوجی ہے جی یا جب ہم ایک دوا کو جب ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوا کو مختلف انیمل کے اوپر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ہول انیمل کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں اس کو آپ کیا کہتے ہیں بیسک فارمکولوجی ٹھیک ہے جی بیسک فارمکولوجی میں آپ ڈرگ کی سٹڈی کرتے ہیں یا انیمل ٹیشو میں یا مکمل جاندار کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتا دی ہم جو پڑھ نی ہے ہم نے جو پڑھ نی ہے کلینی کا فارمکولوجی ہے کلینی کلینی فارمکولوجی انسانوں میں ہیومن میں جب ہم عدویات کی سٹڈی کرتے ہیں عدویات کے مختلف پہلوں کو سٹڈی کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے کلینی 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 مختلف بیماریوں میں کیسے آپ لوگوں نے کیا پڑھ نا ہے فارمیکو کائنی اگین آگیا فارمیکو کائنی 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 ہم اگلی سلائی میں اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکس کرنے والے ہیں ہم عدویات کی فارمیکو ڈائنمکس کے بارے میں بڑھا بھی ہے برانچ میں بھی سب دوی میں بھی آرہ ہے فارمیکو کائنی 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 ہم عدویات کی موسطر پن کے بارے میں پڑھتے ہیں کتنی افیکٹیو ہے کتنی موسطر ہے کتنی پوٹنسی پوٹنسی دعا کی طاقت جیسے بہت ساری انٹی بیٹک آپ آپ دیکھ ہیں کوئی جب انفیکشن ہوتا ڈاکٹر کبھی 250 میلی گرام کبھی 500 میلی گرام سیریس انفیکشن میں 1 گرام تک وہ دے رہے ہوتے ہیں جیسے اگومنٹین کومن لی یوز انٹی بیٹک ہے 365 ایم جی کی پوٹنسی میں بھی آتی ہے 625 ایم جی کی استعمال وہ دوا کی طاقت کیا کہلاتی ہے اس کی پوٹنسی کہلاتی ہے ایڈورس ایفیکٹ ہم کہتے ہیں ادویات کے مزیر اثرات بیٹا ادویات کے مزیر اثرات ایڈورس ایفیکٹ یہ ہی سمجھ لیں ایڈورس ایفیکٹ کیا ہوتے ایک دوا کے دو اثرات ہیں ایک دو طرح کے علاج کے لیے لے رہے ہیں تو وہ اثرات جو آپ بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے دے رہے اس کو کہتے ہیں therapeutic effects ادویات اثر ادویات اثرات کے ساتھ کچھ سائیڈ افیکٹ بھی آتے ہیں جب ہم ایک دوا لیتے ہیں دوا کے therapeutic ادویات اثر کے لائوہ کچھ اور جو باڈی کے لیے اچھے ہیں اگر وہ رونما بھی ہو رہے ہیں تو باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے اور ایک ہوتے negative side effects negative side effects کو adverse effect کہتے ہیں موزیر اثرات کہتے ہیں جو باڈی کے لیے اچھے نہیں ہوتے جیسے بہت سی antibiotic لیتے ہی بہت لوگوں کو ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں بہت سی antibiotic لیتے ہی مو کے کناروں کے اوپر سکن ریش آ جاتا ہے تو اسی طرح بہت سی عدویات کے لیتے ہی constipation ہو جاتی ہے بہت سی عدویات کے لیتے ہی مریض کہتے کہ میرے دل گھٹنا شروع ہو گیا میرا blood pressure low ہو گیا جیسے anti allergy عدویات لیں تو اس کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے تو دو اثرات آپ نے یاد رکھنے ہیں ایک ہوتے ہیں therapeutic effects عدویات جو آپ کو چاہیے جس مقصد کے لیے دو لے رہے ہے وہ therapeutic اثر ہے اور اس کے ساتھ side effects آتے ہیں side effects positive ہیں تو body کے لیے اچھے ہیں لیکن negative side effect آپ کیا کہلاتے ہیں adverse effects کہلاتے ہیں تو clinical pharmacology میں ہم عدویات کی study ایک تو human میں کر رہے ہیں اور عدویات کی study میں کیا کچھ پڑھنے وہی پرانی پچھلی definition سے آرہی ہم pharmacokinetic pharmacokinetic پڑھنے دوا کی طاقت کس طاقت میں available ہے دوا کس طاقت میں کس infection میں کس بیماری کے لیے کس طاقت میں دینی ہے دوا اس کے adverse effects کیا ہیں یہ تمام effects کو ہم study کرتے ہیں man کے اندر human کے اندر انسانوں کے اندر اب ہم نے تو اتنا دفعہ کہا drug 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 کے معنی تو سب کو پتہ ہے دوا 9 10 میں drug کی definition کر کے آئے ہیں تو اب ہم اس کو دیکھ لیتی ہے کہ definition کیا ہے drug کی کی یہ آگے پھر ہمارے topics میں جب آپ sources of drug اور nomenclature of drug کریں گے تو ہم یہی سے ہی definition کو کر لیں کہ drug کی definition کیا ہے drug آپ نے پڑی ہوئی drug is the substance سب سے پہلے تو آپ کو بتائی یہ مختلف scientific word Greek یعنی Yunani یا Italian words لیکن drug کا from French word drug which means a dry herb ایک خوشک جڑی بوٹی a drug is defined as any substance کوئی بھی ایسی چیز which is used for the treatment جو کے بیماری کے لیے پریونشن بیماری سے بچاؤ کے لیے اور ڈائیگنوسز اور بیماری کی تشیز یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو ہم کسی بیماری کے علاج بیماری سے بچاؤ یا بیماری کی ڈائیگنوسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے چیز وہ کہلاتی ہے treatment کے لیے جیسے ابھی آج کل chest infection اور دوسری infection چال رہی ہے گلہ حراب ہو رہا ہے نمونیا کی cases ہم treatment کے لیے antibiotics دے رہے ہیں سردرد ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے پینا ڈال لے رہے ہیں تو ہم treatment کر رہے ہیں بیماری کی blood pressure ہائی ہو رہا ہے دیگر بیماری ulcer ہو رہا ہے ہم treatment کر رہے ہیں prevention بچاؤ کے لیے بچپن میں آپ لوگوں نے کچھ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹھیک لگوائے EPI program کے تحت EPI program بھی ہمارا سلیبس میں شامل ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی cover کریں گے تو prevention بچاؤ سے لیے آپ نے بچپن میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو مختلف بیماریوں جیسے کہ TB خزرا کالی نے حفاظتی TK جات کا course مکمل کروایا تاکہ پوری زندگی یہ بیماریاں نہ ہو اسی طرح جیسے ملیریا کا سیزن آنے سے پہلے ہی بہت سے لوگ انٹی ملیریا لدویات پہلے ہی استعمال کر لیتے ہیں تاکہ وہ سیزن کے دوران مچھر کے سیزن کے دوران ملیریا سے بچے رہیں تو اس طرح سے بہت سی عدویات کو بیماری سے بچنے کے لیے اس طرح جیسے الرجی کا سیزن آتے ہی پہلے ہی لوگ ویکسین کروا لیتے ہیں تاکہ ان کو سیزن میں الرجی نہ ہو تو اس طرح سے وہ پریونٹ رہتے ہیں بچے رہتے ہم اس چیز کو بچانے کے کام آتی ہے یا ڈائیگنوسس تشخیص کے لیے بہت سی عدویات جیسے کڈنی میں سٹون ہے سٹون کے سائز کا پتہ لگانا ہے اور کوئی پرابلم تو نہیں کڈنی میں دوائی انجیکٹ کر دی جاتی ہے بلڈ سرکولیشن کے ساتھ کڈنی جو ہے سٹون کا سائز کتنا ہے تو وہ تشخیص کے بیماری جیسے السر کی تشخیص کے لیے بیریم میل کا استعمال کروایا جاتا ہے جیسے الٹرا سونو گرافی کے لیے جل لگاتے ہیں وہ بھی ڈرگ میں آتی ہے جو بیماری سے بچاؤ کے لیے بیماری کے علاج کے لیے اور بیماری کی ڈائیگنوسیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ تمام اشیاء ڈرگ کہلاتی ہیں اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں فارمیکو کائنیٹک بیٹا پہلی سلائیڈ پہ میں نے آپ کہا تھا فارمیکو کائنیٹک کا ورڈ دیکھیں اور آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے فارمیکو کائنیٹک کے ساتھ میں نے چار کپیٹل ورڈ آپ کو ضرور مینشن کروائے تھے چلیں ہم پڑھتے ہیں فارمیکو کائنیٹک کیا ہے جسم دوا کے ساتھ کیا سلوک جب آپ دوا کھا لیتے ہیں دوا کو انجیکٹ کر لیتے ہیں انجیکشن لگوا لیتے ہیں دوا کا باڈی بھی تو دوا کے ساتھ کوئی سلوک کرے گی وہ سلوک کیا کہلاتا ہے فارمیکو کائنیٹک سمپل بات آپ یہاں سے سمجھیں جب آپ خوراک کھا لیتے ہیں تو جسم خوراک کے ساتھ کچھ سلوک کرتا ہے کیا سلوک کرتا ہے دوا جب جسم جاتی ہے تو باڈی اس کو کیسے ایبزورب کرواتا ہے کیسے میٹابولائز کرواتا ہے اور کیسے جسم سے باہر نکل وات ہے یہ سب چیزیں یہ سب پہلو یہ سب بات بیکٹ ہم جس برانچ فارمیکولوجی میں پڑھتے اس کو کہتے ہیں فارمیکو کائنیٹک یعنی what the body does to drug جسم دوا کے ساتھ کیا کر رہا ہے سب برانچ اور فارمیکولوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ہم دوا کے چار پہلو پڑھ رہے ہیں کیسے ایبزورپشن ہو رہی ہے بیٹا یہ دماغ میں رکھیں کہ زیادہ تر عدویات جب آپ کھاتے ہیں جب آپ دوا سے بھی لے لیتی ہیں لیکن زیادہ تر عدویات عبزورپشن لیتی ہے جذب ہوتی ہے عبزورپشن کے معنی جذب ہوتی جذب ہو کے خون میں چلی جاتی ہے ڈیوڈینم سے ڈیسٹیبیوٹ بھائی جذب ہو گئی خون میں چلی گئی خون ان کو باڈی کے مختلف سسٹم میں ڈیسٹیبیوٹ کر دے گا کسی سسٹم میں کم کرے گا کسی سسٹم میں زیادہ کرے گا تو یہ ڈیسٹیبیوشن ہو گئی میٹیبولیزم اگین زیادہ تر عدویات زیادہ تر عدویات میٹیبولیزم کے معنی توڑ پھوڑ زیادہ تر عدویات کی جو میٹیبولیزم میں لیور میں جگر میں ہوتی نائنٹی پرسن عدویات آپ کی جگر میں میٹیبولیز ہوتی ہیں اور ایکسکریشن یعنی جسم سے ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے خارج ہو جاتی ہیں زیادہ عدویات یورین کے ذریعے کچھ عدویات ایکسکریٹ ہوتی ہیں فیسی سے کچھ عدویات ایکسکریٹ دوا کے ساتھ باڈی کیا سلوک کرتے کیسے ابزورپشن کرواتے کیسے میٹیبولیزم کرواتے اور کیسے ایکسکریشن کرواتے دوا کی تو وہ برانچ فارمکولوجی کی کہلاتی ہے فرمیکو کائنیٹکس فرمیکو ڈائنمکس یہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے ابھی تو ہم اس کو دیکھتے ہیں جسم نے دوا کے ساتھ دوا کے ساتھ جسم نے کیا فرمیکو کائنیٹک دوا جسم کے ساتھ کیا کرے گی فرمیکو ڈائنمک یہ وہ برانچ ہے فارمکولوجی کی دیکھئے ہم نے پہلی پڑھا کہ مختلف سسٹم میں جا کر دوا یں کیا ہیں کی مختلف سسٹم میں ہونے والے بائیو کیمیکل رییکشن کے ساتھ دوائیں جا کے تو یہ مختلف سسٹم پہ کیسے اثر انداز ہوں گی یہ پڑھیں گے دوا کیسے کام کرے گی سردرد کی دوا کیسے سردرد ٹھیک کرتی بخار کی دوا کیسے بخار کو ٹھیک کرتی ہے کیسے بیکٹیریل نشون اماں کو روک دیتی بیکٹیریل کو ماریں گی تو کیسے ماریں گی سیل وال بننے نہیں دیں گی کچھ عدویات بیکٹیریل کی سیل میمبرین کی کام کے ساتھ انٹرفیر کرتی ہے سیل میمبرین کو کام نہیں کر دیتی تو بیکٹیریل کی سیل وال یا سیل میمبرین کام گی تو یہ ہم میکنیزم آف ایکشن میں انٹی آلسر دوا کیسے آلسر کو ٹھیک کرتی ہے انٹی الرجی دوا کیسے آلرجی کو ٹھیک کرتی تو میکنیزم آف ایکشن سے مراد دوا کیسے کام کرے گی اور اس کے ساتھ ہم ایڈورس ایفیکٹ یعنی دوا کے مزیر پہلی سلائی میں بتایا دوا کے دو اثر ایک ایفیکٹ ادویاتی اثر جو ہمارا مطلوب من چاہا ایفیکٹ جو ہم جس مقصد کے لئے دوا کھا رہے اثر کیا کہلائے گا ایفیکٹ ایفیکٹ کے ساتھ کچھ اور ایفیکٹ بھی آجاتے باڈی میں دوا کے استعمال سے جس کو آپ سائی ایفیکٹ کہتے ہیں سائی ایفیکٹ پوزیٹی بھی ہیں سائی ایفیکٹ نیگٹی بھی ہیں نیگٹی سائی ایفیکٹ جو باڈی کے لئے اچھے نہیں ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں ایڈورس ایفیکٹ کہتے ہیں اور اس میں فارمیکو ڈائنمیگ میں سٹڈی کرتے ہیں ایفیکٹ کے مطلق میکنیزم اوپیکشن کے مطلق اور مختلف سسٹم پر عدویات کیسے سرانداز ہوں گی ان کے مطلق جیسے جب آپ انٹی بائٹک لیتے ہیں تو جی ایٹی میں جا کر کیا کرے گی جی ایٹی میں جا کر وہ پیریسٹالٹک مومنٹ تیز کر دے گی جس کی وجہ سے موشن لگ جائیں گے ٹھیک ہے جی اور بار بار ڈائیڈیا ہو جائے گا ڈائیڈیا کاوس کر دیں گی تو مختلف سسٹم کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گی ہم یہ بھی پڑھتے ہیں فارمیکو ڈائنمک میں فارمیسی فارمیسی is a science which deals with preparation and dispensing of drug یہ وہ science ہے جس کا تعلق عدویات dispensing کا مطلب ہوتا ہے دوا دینا مریض کو دوا دینا اب دوا دو حال تم ایک تو تیار کر دیں گے ایک بنی بنائی دوا جو مارکیٹ میں آپ لے کے آتے ہیں medical store فارمیسی سے تو dispensing میں دوا مریض کو دینا چاہے بنی بنائی دوا ہے چاہے بنائی دینا ہے this is called dispensing ٹھیک ہو گیا ایک لفظ میں نے بولا compounding آپ dispenser کچھ حدویات کی compounding کر سکتے ہیں آپ کے practical work میں ہے آپ sulfur ointment zinc oxide ointment normal saline solution dextrose water ORS اس کے دوا ایک ڈی 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 مریض کو دینا تو binger dispenser آپ dispense بھی کر سکتے ہیں مریض کو دے بھی سکتے ہیں دوا بنائی دوائی بھی دے سکتے ہیں اور compound بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی کچھ بتائے کہ آپ یہ چیزیں compound بھی کر سکتے ہیں compound کر کے آپ دے سکتے ہیں تو basically جب آپ hospitals میں duty لگتی ہے تو آپ compound کی طرف بھی لگ سکتے ہیں dispensing برانچ آف سائنس which deals with poison and poisoning اس کا تعلق poison زہر اور زہریلی اس رات سے ہے بیٹا بہت سی عدویات ہیں جن کے اوپر خاص طور پر red color کا secondary label لگا ہوتا ہے poison لکھا ہوتا ہے اب آپ کہیں دوا ہے تو poison کیوں لکھا ہو ہے دوا وہ ہے اگر مطلوبہ dose میں دے رہے ہیں تو دوا ہے اگر مطلوبہ dose سے زیادہ دوا ہو گئی تو poison بن جائے گی اور جسم میں poisoning produce کر دے گی جس کی وجہ سے جسم زہریلی اس رات آ جائیں گے تو برانچ فارمکالوجی کی جس میں پوائزن کے مختلف زہروں کے بارے میں پڑھ ہوئی آلسو سٹڈی adverse effect of chemicals on living system اس میں اگر دوا کے دو اثرات ہیں ایک تھیرپیوٹی اثر جو آپ کا ادویاتی اثر ہے اور ایک آپ کا ہے سائیڈ ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ پھر دو اترانگے پوزیٹی سائیڈ ایفیکٹ باڈی کے لیے اچھے ہیں اور بیٹا فارمکوگنوسی is the study of biological biochemical and economical feature of natural drug and their constituent natural drug قدرتی عدویات قدرتی عدویات جو ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں جو ہم جانروں سے حاصل پودوں سے مختلف پودوں کے آپ کے کچن میں بہت ساری قدرتی عدویات پڑی ہیں ہمارے پاس کچن میں سونف پڑی ہے چھوٹی الائچ بڑی الائچ پڑی ہے پودین پڑا ہے درگ پڑا ہے ہلدی پڑی ہے بہت ساری لونگ پڑی ہے یہ سب نیچرل سبسٹانسیز ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ نے نائپ میں سب سے پہلے سن کونہ پڑا تھا کوئی نہ نیچرل ڈرگ ہیں نیچرل ڈرگ جو قدرتی طور پر ہم پودوں سے یا جانور سے حاصل کرتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں قدرتی عدویات کہلاتی ہیں قدرتی عدویات یا ان سے حاصل ہونے والے اجزاء کے متعلق ہم سٹڈی کرتے ہیں جس برانچ میں اس کو آپ کیا کہتے فارم قدرتی عدویات پودوں کے مختلف حصوں سے آپ لے سکتے ہیں جیسے سنکونا کی بار کچھ پودوں کی پتیاں استعمال کرتے ہیں جیسے پدینے کی پتیاں کچھ پودوں کی جڑے ہم استعمال کرتے ہیں جیسے بہت سارے پودوں کی جڑے ملیٹ ہی ہے اور بہت سی عدویات ہیں پھل استعمال کرتے ہیں کچھ پھول استعمال کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نیچرل پودوں سے حاصل کرتا کچھ ہم حبز جڑی پودیاں استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انیمل سے جیسے آپ نے پڑھا تھا پہلے پہل جو انسولین یا گروت ہارمون بنائے جاتے تھے اب تو جنیٹک انجینئرنگ کے ذریعے بنا رہے ہیں تو پہلے تو انیمل سے حاصل کی جاتے تھے تو اس طریقے سے نیچرل ڈرکز اور ان کے اجزاء کی سٹڈی جس میں ہم کرتے ہیں وہ پرانچ کیا کہلاتی ہے فارمکوگنوسی پسولوجی پسولوجی پرانچ اور فارمکولوجی جس مدویات اگر زیادہ ڈوز دے دیں وہ میکسیمم ڈوز ہے کچھ عدویات ایک مقصود ڈوز کے اوپر جا کر زہریلی اثرات پروڈیوز کر دیتی ہیں وہ ٹاکسک ڈوز ہے کچھ عدویات ایک مقصود ڈوز میں دی جائیں تو جان سے مار دیتی ہیں موت واقع کر دیتی ہیں وہ لیتھل ڈوز ہے تو یہ والی ڈوز مینیمم ڈوز میکسیمم ڈوز ایبریج ڈوز لیتھل ڈوز فیٹل ڈوز یہ ہم جس برانچ میں پڑھتے ہیں اس کو پاسولوجی کہتے ہیں یہ ہم بیسک انٹروڈکشن میں کرتے چلے جائیں گے دیت ہمارا آتا ہے کیمو تھیرپی کیمو تھیرپی دو لفظ کا مخفف ہے پر مشتمل ہے کیمو کیمیکل تھیرپی علاج اس میں ہم deal with the drug یہ ان عدویات سے تعلق رکھتی ہے جن میں یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ پیتھو جنک اورگنیزم کو دسٹروائی کرتے بٹار پیتھو جنک اورگنیزم پیتھو جن سکتا ہے اور دیگر بہت سارے پیتھو جنز ہیں جو بیماریاں باڈی کے اندر جا کر پروڈی کرتے ہیں تو یہ ان عدویات کیمو تھیرپی سے مراد وہ تمام عدویات کا مطالعہ ہے جو کہ پیتھو جنک اورگنیزم کو ڈسٹروائی کر دیتے without destroying host host cell کو جاندار کیا کہلاتے host ہم بیکٹیریا کے ہم فنگرز کے host ہیں ہمارے اندر وہ گروہ کرتی ہیں ہم سے خوراک لیتی ہیں ہمارے اندر رہتی ہیں اور بدلے میں ہمیں بیمار کرتی ہیں this is the branch which is ڈرکس کے متعلق پڑھتے ہیں جو کہ مختلف پیتھو جنک organism کو destroy کرتی ہیں without destroying host cell کو کچھ کہے بغیر صرف microorganism کو بیماری پھلانے جراسیم کو kill کر دیتی ہیں اس طریقے علاج کو آپ کیا کہتے ہیں کیمو تھیرپی کہتے ہیں جیسے بیکٹیریا کو kill کرتی ہیں انٹی وائرل وائرل سے ہونے مختلف بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں تو یہ تمام جو pathogen کو kill کرتی ہیں لیکن host کو کچھ نہیں کہتی ہیں ان عدویات کی متعلق study کو کیا کہتے ہیں کیمو تھیرپی یہ تھا ہمارا basic introduction آپ کا pharmacology کی subdivience کا اس میں سے کوئی question query آپ کی ہوں آپ گروپ میں send کر سکتے ہیں کوشش کروں گی گروپ میں answer کر دوں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گروپ میں answer نہیں کر سکی ہوں timely تو پھر میں آپ کے lecture کے اندر اس question کو ضرور discuss کر لوں گی تاکہ سب students کو سمجھ آ جائے اچھے طریقے سے اور اس میں آپ کو کوئی بھی problem ہوئی ہو میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو اردو میں سارا کچھ سمجھا دوں تاکہ آپ easily understand کر سکیں اپنے topic کو پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھنے آئی تو آپ ضرور question put کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے lecture کو wind up کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ